اور آج ہم نے مجھے معاف کیجئے وہ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ باغی مرید ہوتے ہیں میں باغی پیر ہوں تو آج ان لوگوں کی جان چھوڑیے اور ان سے جان چھوڑائیے علماء کی صحبت میں بیٹھئے اور پھر بالخصوص یہ جو مدرسین ہیں ان کی کفالت اپنے ذمہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا دیا ہوا ہے حضرت آپ اپنی فکر نہیں کرنی یہ ذمہ ہمارا ہوا آپ رسول اللہ کے دین کا کام کریں اور اہلِ صدفت کو میں بتانا چاہتا ہوں جو شخص حضور کے دین کے خادموں کی خدمت کرے اس کا آخرت میں تو صلح ہے ہی ہے دنیا میں بھی ضرور اسے ملتا ہے اللہ اس کو فراوانی آتا فرماتا ہے اس لیے یہ لوگ عدیمتیں ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے اس وقت دوسرے لوگ ان کے مدارس دیکھئے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہمارے لیے ایک مدرسے کا بجٹ سال کا وہ ایک مسئلہ ہوا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا اور مدارس دینیا کی طرف اپنی توجہ کرنا ہوگی لیکن میں کہتا ہوں سلام ہے ان لوگوں پر وسائل تھے یا نہیں تھے انہوں نے پپل کے درختوں کے نیچے بیٹھ کے میں دین کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا کتنی مشکلات آئیں لارڈ مکالے کے نصاب تعلیم مرتب کرنے کے بعد جب مدارس دینیا اور سکول سسٹم کو لگ لگ کر دیا گیا تو یہ علماء ہی تھے جنہوں نے یہ چراغ بجھنے نہیں دیا تکلیفیں صحیح دکھ صحیح ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہمارے استاد اپنے کہانی سناتے تھے کہ جب ہم رات کو مطالعہ کے لیے بیٹھتے تو مادس کی جو راتیں ہوتی تو وہاں ہمارے دال علوم کے اندر دیا نہیں ہوتا تھا اور اس میں ڈالنے کے لیے تین نہیں ہوتا تھا بلکہ لاہور وزیرخہ مسجد کے اندر جو گیس جلتا تھا اساتحا بھی اس کی روشnی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے اور شاگرز بھی اسی کی روشnی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے اور وہ بھی گیرہ مجھے پو جاہی جاتا تھا اور وہ اپنے مدارس سے یہ بات کرتے ہیں وہاں وہ دیا بھی اور گیس بھی نہیں ہوتا تھا یہ تو لاہور کا مدارسہ تھا لیکن ہمارا جو ہے وہ کسی دہاد کا مدارسہ تھا اور فرماتے وہاں یہ بھی نہیں ہوتا تھا پھر وہاں سڑکوں کے اوپر گڑ چلتے تھے جن کے پیچھے لال ٹینے بندی ہوا ہوتی تھے اور ہم کتابیں لیکن ان کے پیچھے چھک جاتے تھے کئی کئی میر تک پڑھتے جاتے تھے اور جب باپس آتے تھے تو ادھر سے کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی تو اس کے پیچھے ہم چھک جائے کرتے تھے ان لوگوں نے کن مشکتوں میں دین کے چراک کو روشن لکھا اور یہ دیئے بجھنے نہیں دیئے ان لوگوں لوگوں قبروں پہ مزارات نہیں بنیں انہوں نے مدار سے دینیا کھڑے کی انہوں نے اپنی نسلیں نہیں پالی انہوں نے شاگرد پالے تو یہ لوگ غنیمت ہیں اور ان کا وجود غنیمت ہے تو بارہل میں جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی یہ میرا ایک درد تھا اور گلی گلی اس وقت یہ درد پھیلا ہوا ہے لیکن ہمیں عملی طور پر پوری طرح کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے اندر مسئلے کے اندر تطہیر کی عمل کو شروع کرنا ہوگا اور اسی طرح لوگ مڑے ان لوگوں سے ایک وقت آیا آج سے کوئی دس سال پہلے آٹھ سال پہلے کہ ان کی ڈیمانڈیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ناتخانوں کی کہ لوگوں نے کہا چلو آپ خطابہ کی طرح بڑھتے ہیں تو چلو یہ کوئی دین کی بات بتاتے ہیں لیکن جب یہ لوگ ادھر آئے تو یہ بھی علم بیچ رہے تھے یہ بھی تقریر جو ہے وہ تقریر کی بولیاں لگوا رہے تھے تو لوگ پھر ادھر پلٹ کے ادھر آتے ہیں تو یہی ادھر آتے ہیں تو یہی تو اس دور کے اندر جو چند نفوس مل جائیں جو پیسوں کے لیے نہیں اللہ کے رسول کے لیے کام کرتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں پیسے کہ وہ کیا کسی نے کہا نا ہر دو عالم قیمتیں خود گفتائی نرخ بالا کن کے ارزانی حدوث تو دو جہاں کو اپنی قیمت لگا رہے کتنا سستہ اپنے آپ کو بیچ رہے بہت سستہ بکر ہے اپنا وزن اور اپنی قیمت زیادہ لگا دو جہاں بھی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تیرے ایک لفظ کا مول نہیں ہے لیکھ لفظ کی قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو یہ حقیقی آستانیں ہیں باقی تو آستر گئی ہے تانے رہ گئے ہیں جو آستانیں ہیں یہ ہیں جہاں علم کا نور بانٹا جاتا ہے اور لوگوں کی علمی پیاس تجھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تقابہ رکھی ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ معاملت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں آتا ہے میں نے جو کلمات آپ کے سامنے پڑے ہیں ان میں یہ ارشاد فرمایا ہے جو کوئی اچھے عمل کریں مرد ہو یا عورت ہو شرط ہے کہ وہ مومن ہو فَلَلْنُحْيَ جَنَّهُ حَيَاتًا تَيَّبًا ہم اس کو ستری اور پاکیزہ زندگی دے دیتی ہیں پاکیزہ زندگی سے نواز دیا جاتا ہے علامہ اقبال نے ایک نظریہ پیش کیا ہے نظریہ ارتقاء ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ انسان بندروں کی محذب صورت ہے لیکن اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شیع کی فطرت میں نشو نواء کا جذبہ ہے جو چیز جہاں ہے وہاں اسے اتمنان نہیں وہ آگے بھرنا چاہتے ہیں تو یہ نظریہ ارتقاء ہے اقبال کے ہاں جو انہوں نے اپنی مشہور نظم والدہ مرہومہ کی یاد میں لکھا ہے اس میں مثال وہ ایک بیج سے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک بیج ہے اس کو زمین کی کوک میں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب مناسب نمی اور اس کو حرارت ملتی ہے تو وہ زمین کا کلیچہ چیر کے باہر آتا ہے تو بیج سے وہ کمپل کی شکل اختیار کرتا ہے یہ اس کی محذب صورت ہے اس سے بہتر صورت ہے نشو نما کے جذبے میں وہ آگے بڑھا لیکن اس پر بھی اتمنان نہیں ہوا کمپل سے پھر وہ تنہ بنا تنے سے پھر شاخن بنی شاخن سے پھر پتے بنے پتوں سے پھر کلیاں بنی کلیوں سے پھر پھول بنے پھولوں سے پھر پھل بنا اس عالم رنگ و بو میں اس سے آگے اس کا کوئی ارتقاء نہیں بچا تھا تو پھر پھل پک کر دوبارہ بیج بن گئے اب ایک بیج تھا اب کئی بیج بن گئے اب وہ کنے زمین میں ڈالا گیا تو ایک باگ کی شکل میں نہ مدار ہوا اکوال کہتا ہے جب انسان اس زندگی میں ارتقاء کے سارے مراحل تہہ کر جاتا ہے تو پھر وہ تہہ بنا کرتا ہے دنیا سمجھتی ہے مر گیا لیکن فطرتِ ہستی شہیدِ عارض رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتامِ زندگی یہ ہے شامِ زندگی صبحِ دبامِ زندگی تو یہ عبدی اور سرمدی زندگی ہے جو یہ لوگ پاتے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کی قبر پہ چراغاں ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی ان کی فکر کے دیر جلتے رہتے ہیں اور ان کی یادوں کے نشان کبھی بھی مدھم نہیں ہوتے ہیں میں مر کے بھی زندہ ہوں اہلِ وفا کی محفل میں میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھے تو یہ سرخروع اور سربلند لوگ ہوتے ہیں تو دنیا کی یہ مقتصر زندگی اس ڈھب سے گزاری جائے اس طرح سے گزاری جائے کہ اپنے آپ کو عمر کر لیا جائے اور مرنے کے بعد بھی فیضان کا سلسلہ رکنے نہ پائے اور یہ حیاتِ طیبہ کا ایک روپ ہے جو ان لوگوں کے وجود کی صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برزخی زندگی میں اتا کرتا ہے اور وہ زندگی بھی ان کی ہماری اس زندگی سے مہتر ہوتی ہے چلتے پھرتے زمین پر وہ لوگ اس مرتبے پہ فائض نہیں ہوتے جس طرح وہ برزخی زندگی کے اندر فائض المرام ہو جاتے ہیں حضرتِ ربی بن حراش ساری زندگی ہسے نہیں فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ میرا انجام کیا ہے تو میں کیوں ہس ہوں امامِ بخاری نے کتابِ ایمان میں حضرت عبد الملیکہ سے یہ رواہے ہوئے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں تیس اصحابِ رسول سے ملا ہوں تابع ہیں تیس اصحابِ رسول سے میرے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر شخص آخرت کے بارے میں ڈاٹا فکر منتا ہر کو یہ کہتا تھا میرا آخر ٹھیک ہوئے رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریاستہ جانیے جستہ توڑ چڑے حضرت باعزید بستامی سے ایک بڑیہ نے پوچھا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں فرمایا پوچھئے کہا کہ آپ کی داڑی اچھی ہے یا میرے گدے کی دوم اچھی ہے یہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے لیکن باعزید علیہ رحمہ رو پڑے فرمایا بڑیہ تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے یہ تو مرنے کے بعد بتا سکتا ہوں حضرت باعزید کا انتقال ہو گیا بڑیہ کو خواب میں ملے اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے فرمانا لگے اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے آپ تیرے گدے کی یا بیل کی دوم کو میری داڑی سے کیا نسبت ہو سکتی تو بڑیہ نے کہا حضرت بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا تو بہتر سال کی عمر میں وسال ہوا تھا آپ کا فرمانا لگے جب میں مالک کی حضور حاضر ہوا تو آواز آئی ہے بڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے